سفر چل ہی رہا ہے کچھ اور کھانے کا دل چاہا ہم لوگ اس وقت موجود ہے شالوی روڈ کہلاتا ہے میرے پیچھے نیو انار کلی بزار بھی موجود ہے بھائی یہاں پر جب میں نے دیکھا تو سرسو کا ساکھ پراتے میں ڈال کے دیا جا رہا ہے سنائے دیزی گی بھی ڈال رہے ہیں اور کچھ سپیشل چٹنیز ہیں وہ بھی لگا رہے ہیں اور روڈ سائیڈ پر وہ مل رہا ہے رش کافی تھا بنتا ہوا بھی دیکھ رہا تھا بڑا اچھا لگ رہا تھا کہ لکڑیوں پر طوے پر بنتا ہوا کوئی چیز دیکھتی ہے تو مزہ آتا ہے بھائی جب لاہور آئے ہیں تو دیکھنا ہوگا اور کھانا ہوگا اور ٹیسٹ بتانا ہوگا آپ کو کہ بھائی کیسے ہیں حسطات ٹائیڈیس کا صحیح ہوتا ہے کیا لوگ کھاتے ہیں کھایا تم نے کھایا بھی لے یہاں ہی رہونا دوں جا ہوں پھر بھائی 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 یہ بن رہا ہے ریمان صاحب اگر آپ آجاو تو یہ لگے ہوئے ہیں بھائی ما شا اللہ یہاں پر یہ دیکھیں بھائی سلام علیکم بھائی کیسے آپ یہ ٹاک ہیں ساتھ کھا رہے ہیں آپ ما شا اللہ سیٹ ہوتا ہے یہ پراتھا ہوتا ہے پراتھا ہوتا ہے ساگ بھی سنائے ساگ بھی ڈازتے ہیں ساگ بھی مکھن بھی مکھن بھی تو زبردست کھاتے رہتے ہیں بس ہم بھی آج یہ ٹرائے کرنے کے لئے کھلا چیز آگے ہیں ماشا اللہ بس چلیں ٹھیک ہے بھائی دیکھیں بھائی بنتے میں بھی دیکھ لینا ہے پھر خاتے ہیں پوچھتا ہوں میں ان سے کہ بھائی تیار ہے پھر تو بناونا پھر بھوک لگ رہی ہے میرے دوست یہ دیکھو یہ بھائی یہ پراتھا آگئے گرم پراتھا آگئے اچھا اب یہ کیا ہے سرسو کا ساگ ہے سرسو کا ساگ یہ دیسی مکھن ہے دیسی مکھن یہ چٹنی ہے یہ کونسی چٹنی ہے تماتر والی کتنے کا چل رہا ہے بھی پراتھا سرسو کا ساگ مولی والا چکن والا دوست نہیں ساگ والا ہو رہی ہے یہ ساگ 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 میں ساگ دیتے ہو یہ ساگ دیتے ہو یہ ساگ برداز ہویا بناؤ پھر بناؤ یہ آگئے پراتھا ہے پھر بناؤں پھر بناؤں یہ بھی آرہا ہے وہ بھی آرہا ہے اچھا یہ میرا بھائی ما شاہ اللہ بھائی یہ گرما گرم ہوئے ہوئے جبارداز بھائی مکھن دیسی ہے ماشاءاللہ دیسی مکھن یہ تیار ہوگی اسطر ہوگی میں چلو میں کھاتا ہوں پھر بتاتا ہوں صحیح ہے بسماللہ کریں بھائی یہ سرسو کا ساگ اچھا وہ مکھئی کی روٹی سرسو کا پرادہ ہے اس میں سرسو کا ساگ ہے لیکن اس میں ہمیں پرادہ مل رہا ہے یہینا مین روڈ پہ جب ہم آئے بنتا با دیکھا تو یہ آلو کا پرادہ ہے اس کے ساتھ یہ ساگ ہے یہ ساگ اس نے ڈالا ہوا ہے یہ مکھن دیسی کی اور ساتھ میں چٹنی صرف ستہ روپے میں پھائی ستہ روپے میں کیا پھل رہا ہے میرے کیا کہہ ستہ رسی روپے کا پرادہ ہی چل رہا ہے پرادہ پر تو میرا فوکس نہیں ہے میں نے سرسو کے ساتھ پر فوکس کا پرادہ دیا میں نے کہا ساتھا ساتھا ایک دفعہ ساتھا ساتھا ٹرائے کرو میں اترہ مکھن کے ساتھ کروں بسماللہ ساتھا تو نورمل لگ رہا ہے چٹنی اور مکھان اور ساخن چٹنی اور مکھان تینوں کے ساتھ کھاؤ تینوں کے ساتھ ساخن ہمیں ساخن میں پیگ جائے میں پہلے ایک کئی ہمارا اور کھائے یہ سکتے ہیں دور بہت پیگا ہوتا ہے آپ چٹنی کے ساتھ ساہی رہے ہیں چٹنی اور دھیل کھاؤ چٹنی اور یہ چٹنی یہ کھاؤ یہ میرے بھائی یہ وہ صاحب ہے آپ چین پیٹ بھر جائے گا مکان کے ذائقے پیٹ بھر جائے گا گرمہ گرم سردی میں 3 مقرام کا خانا ہے بھائی دیکھیں جو اگر میں پیسوں کی حساب سے 70 روپے کے حساب سے بہت اچھا ہے پیٹ بھر جائے گا گریبوں کا ساغ والا ساغ والا پیزہ ہے اہاں ایسا ہی ہے اب کیا نام دیا ناصر بھائی نے باہی وقت ساغ ایسا تو مدارا رمان آپ ج نہیں تینوں کو ملا کے بائٹ بنا کے کھائیں گے یہ آپ کی کہنے پر مکس کر لیا اور تو ہی مزہ آگا آپ نے صحیح بولا تینوں چیزوں کا کمبنیشن ٹرائے کیا سادھا پیسے سادھا نہیں مزہ آیا نا آپ سادھیں کمبنیشن نہیں بنا ہوگے تو مزہ نہیں آگا ایسا آپ کھا کے پروپر مزہ ہے یہ چٹنی بھی سپیشل ہے دیکھیں میں بار بار کراچی کے ذکر کیوں کرتا ہوں زیادہ سی بات ہمارا تعلق وہاں سے کراچی اور لاہور کے جب آئے ہیں تو کھانوں میں کمپریزن کیوں زیادہ ہم نے وہا کے کھائے میں ٹیسٹ میں ان کا لگا ہوا ہے تو ایسی چیز تو نہیں ملتی ہے ہمارے کراچی میں تو نہیں ملتی ہے ایسا والا نہیں ملتا ہے اس طرح بنتا ہوا دیسی زائی کا تھوڑا پنجاب یہاں آپ کو پنجاب تچ ملتا ہے کیونکہ بھائی سادھ میں پتا ہے یہاں کی دیش ہے پنجاب کی اصل یہ اسی کے سادھ ملتی ہے اسی کے ساتھ کھانا پڑتا ہے تو پیٹ نہیں بڑھنا ہے آگے کھلنا ہے آپ یہ نوالہ انڈ کریں ہم ویڈیو کو انڈ کرتے ہیں اب بھی لاہور میں ہمیں اور بھی جگہ پہ جانا ہے تو مجیبت یہ ختم کرتے ہیں میں اوہ ناصر پہ ملکے اور انشاءاللہ آپ سے کس اور اچھے لاہور کے سپورٹ پہ پھر سے ملاقات کریں گے جب تک کے لئے اللہ حافظ